الرقن الاول من ارکان الیمان اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ پرثم رقن ایمان کا یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ اللہ ایک ہے کیفہ نؤمن باللہ کیسے ہم اللہ پر ایمان نائیں تؤمن بتوحید الربوبیت والالوئیت والاسماع وصفات وتؤمن بوجود اللہ سبحانہ وتعالی آپ توحید الربوبیت علوہیت اور اسماع وصفات کو مانیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ موجود ہے ما ہے الادل علی وجود اللہ اللہ کے وجود پر اللہ کے ہونے پر کیا پرمان ہے کیسے ہم پرمان دیں گے لوگوں کو کہ ہاں اللہ موجود ہے تو اس کے پرمان بہت زیادہ ہیں اتیادیق ہیں لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان چار چیزوں میں ہم اس کو سمیٹ دیں سب سے پرتم اقل ہے کیونکہ کوئی بھی اقل مند بھی لگتی اس بات کو مانے گا مانے گا کہ کیسے یہ پوری سرسٹی اپنے آپ وجود میں آگئی یہ سنسار وجود میں آگیا اور اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے ہر چیز اپنے انداز سے چل رہی ہے تو اقل اس بات کو مانے گی الدلیل الثانی الحس تکو فکر بشدہ تغفع دکل السماء وتدعو اللہ تجیتا تنفارج خام النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو اذا بالغیث ينزل اور جو دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے حس ہے یعنی انسان اندرونی طور پر اس بات کو مانتا ہے کیونکہ جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے تو یہ حس اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے الرابع الفطرہ اور تیسرا فطرت ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی فطرت اسلام پر الرابع الشرع والادلہ کثیرہ من کتاب السنہ تثبت وجود اللہ سبحانہ وتعالی واللہ اعلم اور چوتھا یا چطورت شریعت سے ثابت ہونا اور اس کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں